مرزا اطبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ویوز کو خوش آمدید کہتا ہے آج کا پروگرام ہم لے کر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں دو سو پچیس ٹیسک رکٹرز اب تک شرجیل خان کو ملا کر ٹیسک رکٹ پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو شہرت کی بلندیوں تک پہنچے اور جن کی فین فالنگ بہت زیادہ رہی ہے چاہے انہوں نے ٹیسٹ میچز کم کھیلے ہو چاہے ونڈے انٹرنیشنل میچز زیادہ کھیلے ہو ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہو کپتانی کی ہو لیکن ان چند کھلاڑیوں میں سے ایک آج ہمارے ساتھ ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراز پاکستان کے سٹار اور لاؤنڈر شاہد خان آفریدی سے ہے جو آج ہمارے مہمان ہیں اور شاہد خان آفریدی سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے جب انہوں نے اپنا کرکٹ کریر شروع کیا دو اکتوبر انیس سو چھانوے کو کینیا کے نیروبی جمخانہ گاؤن میں اور پھر اس کے بعد چار اکتوبر کو انہوں نے عالمی ریکارڈ بنا دیا فین فالوئنگ شاہد آفریدی اگرچہ ورل ٹی ٹوئنٹی جو اپریل میں ہوا اس کے بعد سے پاکستان کی نمائندگی نہیں کر پائیں لیکن اس کے باوجود ان کے چاہنے والے ان کے دیوانے ان کے متوالے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شاہد آفریدی کب پاکستان کی سب سکیپ پہن کر ایکشن میں نظر آئے گا شاہد آفریدی ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے آج ہم آج سے موجود ہیں شاہد بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے مجھے یاد ہے آخری دفعہ آپ سے جو میں نے انٹرویو ایکپریس میں کیا تھا نومبر دو ہزار تیرہ پرانی بہت پرانی لیکن تین سال کے بعد بارال آپ آئے شاہد یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے لیے لارز لے کر آئے اور پاکستان کے ان چند کرکٹرز میں شامل ہیں جن کی فین فالنگ بہت زیادہ ہے آپ کے فین آپ کے مددہ ہم سے پوچھتے ہیں ہر ایک پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ شاہد آفریدی اپنا آخری میچ اپریل میں کھیل لیا پاکستان کے لیے آپ کے بیانات آئے کہ میں اس ملک کو سرف کرنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے شاہد آفریدی کو کیوں نہیں ایکشن میں لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں سننے کو ملی پھر کچھ آدھ چیئرمن صاحب کی طرف سے نجم سیڈی صاحب کی طرف سے کل پرسو کوئی ایسی باتیں سننے کو ملی ایک کپ جائے پہ وہ آتے ہم سے رابطہ کرتے ہیں سیڈی صاحب تو سارا ملوہ آپ پہ گرارہے ہیں کہ شاہد آفریدی وہ تو خود معصوم بن گئے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا اگر وہ آتے تو پھر کرتے ہی کیا ہو اس بات کو میں شروع میں بہت زیادہ کلیئر کر چکا ہو تو اس بات کو ریپیٹ کرنا بار بار لیکن کچھ دنوں پہلے میں نے جب ان کی بات سنی تو تھوڑی ہسی بھی آئی افسوس بھی ہو گئی ہے غلط بیانی کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں اس لیے کہ جو بات میری انزی بھائی سے ہوئی تھی میں نے کوئی ان کے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی کہ مجھے میچ چاہیے میں نے صرف انزی بھائی سے یہ کہا تھا میں انزی بھائی آپ کیا چاہتے ہیں چیف سیلیکٹر تاکہ میں اس حساب ساپ میں پلان کروں انزی بھائی کہ میں شکریہ ہمیشہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ نیا یار تمہاری اتنی خدمات ہیں تم بتا تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا انزی بھائی اچھی بات یہ ہے کہ نئے لڑکوں کو آپ چانس دے رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے یہ اس ویسٹ انڈی سیریز کے بات جو دوبای ابو دہبی میں ہو رہی ہے اس کے بعد کئی آگے میچز نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کرکٹ ختم کروں تو یہاں پہ ختم کروں اپنے لوگوں کی بیچ میں بیٹھ ہلاتے ہوئے میں نکل جاؤں گراؤن سے بائز زیت انداز سے اچھا وہ تو اس سے پہلے ایک وال میں میں نے ڈیسیجن لیا وقتا کہ میں ورلڈ کپ کے بعد چھوڑ دوں گا میرے اوپر اتنا پریشر تا فیملی کا خاص طور پر میرے دوستوں کا کہ ٹیس بھی تم نے اپنی مرضی سے چھوڑا ون ڈی بھی اپنی مرضی سے چھوڑا ٹوینٹی ٹوینٹی ہمارے مرضی سے چھوڑو گے تو میں نے اناؤنسمنٹ کی کیسے تو خیر بڑے عرصے سے وہ پریشر ایک ڈیویلپ ہو رہا تھا لیکن وہ اسٹیج تھی نہیں ورلڈ کپ والی جس طریقے سے ہم ہارے تو میرا یہ تھا کہ یار چلے جیسے انزی بھائی کو کوئی فیرول میچ ملا تھا وہ ساتھ میں ساوت ایسر کا خیلہ وہ ایک کروڑ بھی ملے تھے وہ پیسوں کی تو خیر مجھے بالکل فکر نہیں لیکن اقبال بھے حقیقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اتنی کرکٹ کھیلنے کے باوجود مجھے کوئی ایک میچ کی ضرورت نہیں ہے ایک میچ آ رہا تھا کہ انزی بھائی کرکٹ آ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو میرے انزی بھائی کے ساتھ یہ پلان بنے انزی بھائی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں اچھا ٹرینٹ بن سکتا ہے ہمارا اس میں پاکستان کی عزت ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی عزت ہوگی کہ پلیئرز کو اس طرح عزت کی جاتی ہے اور کوئی وجہ نہیں تھی اللہ گواہ کوئی کوئی بھی وجہ نہیں تھی کہ میں زبردستی میچ مانگ رہا ہوں میں نے کبھی میچ نہیں مانگا میں نے انزی بھائی صرف یہ کہا کہ انزی بھائی اس کے بعد کوئی اور سیریز نہیں آ رہی تو باقی آپ کی مرضی ہے انزی بھائی میرے فیور میں تھے انہوں نے بات بھی کی انزی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ نجم سیڈی صاحب سے بات کریں میں نے نجم سیڈی صاحب کو فون کیا انہوں نے کہا نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو میں تو جو وجہ تھی وہ نجم سیڈی منع کر رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں ریسپیکٹ ہم بہت زیادہ میں نجم سیڈی کی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے ایسی بات کی کہ انہوں نے فورا منع کرنے میں نے تمہارے لئے کچھ اور پلان کیا میں وہی آ رہا ہوں کہ لوگ شاہد آپ ریسپیکٹ کر رہے تھے پرائنگ فارم میں تھے آپ کپتان ایک لڑنے والا ڈیرنگ کپتان اور ہم بھارت سے بھارت میں آر گئے کبھی سوچتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے کہ اگر یہ جیت جاتے بے شک فائنل میں کچھ بھی ہوتا تو کتنا پاکستان اکبال میں اگر ہم اس میں فائنل جیت جاتے ہیں ہم سری لنگا کو قریب بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں ہماری ٹیم ماشاءاللہ بہت زبردست کسی بھی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اتنا اچھا نہیں کھیلی جتنا دوہزار گیارہ میں کھیلی اور دوہزار گیارہ میں اکبال بھی اگر آپ کو یاد ہو عوام کو ایکسپیکٹیشن تھی بھی نہیں 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 اس سے پہلے ورلڈ کپ سے پہلے ہم نیوزیلنڈ میں ایک سیریز ہار کے آئے تھے اور آپ نے جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ توقعات زیادہ وابستہ نہ کریں ہم پوری کوشش کریں گے میں نے یہی بات کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سیمی فائنل کالیفائے کریں الحمدللہ سیمی فائنل تو خیر ہم نے کالیفائے کیا لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں جنہی آنا چاہیے تھا آپ کی فاؤنڈیشن کا موٹیو ہے hope not out تو شاید آفریدی not out ہی رہتا ہے مطلب یہاں پر یہ کیا ہو گیا کہ شاید آفریدی یہاں not out نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کہیں تو not out رہے ہیں ایک جگہ آٹ ہے تو کہیں تو not out رہے ہیں کون سا یادگار ایونٹ تھا آپ کے کریئر کا جو وکٹری جس کو کہیں گے شاید آفریدی خود بھی سوچتا ہے کہ میں اس کو بھولانا بھی چاہوں تو نہیں بھولا سکتا ایک بھول بھی اگینس انڈیا جب انزی بھائی کپتان تھے بینگلور اگر آپ کو میچ یاد ہو پر از بردست میچ ہوا تھا یونوز خان نے سینچی سکور کی تھی آپ نے آؤٹ کیے تھے آہا بلکل اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سیریز تھی اور پھر واسیم بھائی کی کپتانی میں وہ ہی انڈیا سیریز ہماری بہت بہت سیریز 99 میں 99 میں بلکل زبردست وہ ایک بہت سیریز تھی پھر واسیم بھائی کی تھی اس لیے کہ ساری اگینس تھی مجھے نہیں لے جانا جا رہے تھے لیکن واسیم بھائی اور سللو بھائی کی وجہ سے میں اس دور کر پایا اور پھر 2009 کا ورلڈ کپ ایک بہت زبردست یونستان کی قبطانی نام لوگوں کب جیتے ہیں تو سیریز کافی ساری لیکن یہ وہ سیریز ہیں جو ابھی تک یاد ہیں لیکن شاہد آفریدی پتھان ہے خیبر پختون خاصے تعلق ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو دل میں ہوتا ہے وہ موہ پہ لے آتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو نقصان پہنچائے سچ بولنے سچ کو سچ کہنے بعض لوگ تو منافقت سے کام لیتے ہیں ڈپلومیسی سے کے ہر طرف سے لیکن شاہد آفریدی جو دل میں آتا ہے بول لیتا ہے آپ لائیو انگ ٹیبیوز میں یہ تو ریکارڈی آپ بول دیتے ہیں اس سے نقصان کتنا ہوا نقصان تو ہوا ہے لیکن اقبال بھئی یہ تو آپ مانتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو صحیح اس کو صحیح کہنا چاہیے جو غلط اس کو غلط کہنا چاہیے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بہت سی لوگ مجھ سے میرے دو سیار بات کرتے ہیں کہہ رہے جو سوال نہ سمجھا ہے اس پہ بول دیا کر اور نو کمنٹس تو میں نے کہا فائدہ کیا ہے اس سوال پوچھنے میں نے کہا اٹلیس جواب تو دینا چاہیے تو میں نے کہا اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہوتی ہیں مجھ سے میرے مجھ سے بہت ساری چیزیں اس ٹائم پہ نکلتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت کافی تقصان پہنچاتی ہیں لیکن لانگ ٹرم میں کونٹرو ورسیز نے بھی آپ کا پیچھا کیا ہے دوہزار دس میں آپ نے ٹیسٹ ہارنے کے بعد کپتانی سے ریزائن کر دیا آپ کا تنازع چلا اس وقت کے کرکٹ بورٹ کے چیمن اجاز بٹ سے لوگ میڈیا سب شاہد آفریدی کے حامی اور آپ کا بڑا شایان شان استقبال کیا گیا جب آپ واپس آئے تو آپ سمجھتے ہیں ان تنازعات سے شاہد آفریدی کہیں زیادہ کرکٹ کھیل سکتا تھا اگر یہ تنازعات نہ ہوتے تو اکبال میں میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے جس طرح بھی میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا میری عادت رہی ہے کہ جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں غلط چیز کو یسر یسر کر کے تو نہیں چل سکتا اگر یسر والا میں ہوتا تو ابھی تک میرے خیال میں کپتانی رہتا لیکن میری عادت نہیں تھی یسر والی میں اپنے لڑکوں کے لیے اپنے ٹیم کے لیے ہمیشہ میں نے لڑکوں کے لیے بہت زیادہ فائٹ کی اس لئے کہ میں مجھے یہ پتا ہے کہ میرے لڑکے اگر خوش ہیں تو وہ مجھے پرفارم کر کے اندر دیں گے لیکن اگر خوش اگر لڑکوں کو کوئی تنگ کیا جا رہا ہے بہار سے تو ایسے کہ وہ غلط ہے وہ ناجائز ہے شاہد آفریدی جس طرح کی بیٹنگ کیا کرتے تھے لوگوں کو یاد ہے اسی طرح کی بیٹنگ کی ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے وام اپ کر دیا ان کو بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے شاہد آفریدی سے پوچھیں گے ان کا ویڈیو بیان بھی آیا کیا سیاست کی طرف یہ جا رہے ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن تو انہوں نے بنائی ہے لیکن سیاست کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سٹے ٹیونڈ ٹو ایکسپریس نیوز پاکستان کے سٹار آر لانڈرے شاہد آفریدی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد ایکسپریس سپورٹس پیج میں خوش آمدید دیکھ پر جانے سے قبل ہم نے شاہد آفریدی سے کرکٹ کے حوالے سے بات کی کہ ان کا یادگار میج ان کا رگریڈ ان کی کانٹروورسی بہت ساری چیزوں پر بات کی اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں شاہد آفریدی سے ایک تو یہ سوشل بہت ہو گئے ہیں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن انہوں نے فارم کی اس پر بھی بات کی لیکن شاہد لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاہد آفریدی انقریب سیاست میں آنے والا ہے کہ یہ بات صحیح آپ کو لگتا ہے لگتا نہیں لیکن آپ کا ویڈیو کا بھی پیغام آیا جب آپ نے یہ پتائیں کہ سیاست دان اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں اب آگے آتا اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کیسے چلتے ہیں سیاست میں سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ ہے ایک بھال بھائی خواہش نو ڈاؤٹ بالکل خواہش ہے کہ ہونا چاہیے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے بہتر سے بہتر کام کرنا چاہیے لیکن یہ اتنا بڑا ڈیسیجن ہے کہ میرے دوستیار جو میرے بڑے بزرگ ہیں ان کے مشورے کے بغیر یہ کام نہیں کر پاؤں گا اور میرے خیال میں وہ منع کرتے ہیں کہ یہ حالات نہیں ہیں یہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ فیلال کام کر سکو تو آئی تینک کہ ابھی فیلال ایس اچ کوئی وہ نہیں ہے لیکن آپ کے چاہنے والے ہیں اگر آپ کئی سے الیکشن لگتے ہیں آپ کو تو سینیٹ کی سیٹ کی بھی آفر ہو سکتی بہت بے شمار لوگ ہیں ملے جو آپ کی سٹار ویلیو ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں ایک دو تین چار سال بعد کہیں شاید آفریدی پاکستانی پولیٹیشن کی حیث سے نظر آئے اکبال بھئی یہ بات میں ہمیشہ کہتے رہا ہوں کہ سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے عوام کی خدمت جو کچھ کر سکتے ہیں وہ میں الحمدلللہ اپنے فاؤنڈیشن کے تھرو جو مجھ سے ہو سکتا ہے آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کی مدد سے آپ لوگ ہلپ کرتے رہتے ہیں اس کو میں اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ایک سیاستدان ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کر سکیں تو میرا یہ کام ہے اور میں اس کو پورا کرنا چاہا رہا ہوں آپ ابھی ایک پارٹی کے بھی آپ کی طرف کوئی جھکا ہونی ہے ابباد شریف کا انتقال ہوتا ہے اس کی تازیت کے لئے رائے بند جاتے ہیں عمران خان سے ملتے ہیں ہر سیاستدانی ون پیپلز پارٹی ایم کیم ہر طرح کے لوگوں سے شاید آفریدی ملتا ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ شاید آفریدی کا تھوڑا بہت تو انٹریسٹ ہے سیاست میں کے نہیں نہیں سیاست میں جتنا فالو کرتا ہوں پاکستان کی سیاست میں کسی چیز کو فالو ہی نہیں کرتا میں ٹاک شوز وغیرے جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایسے ہیں جو بہتر بات کرتے ہیں پوزیٹیف بات کرتے ہیں مرنہ کچھ عادت ہمارے تو انکر ایسے ہیں وہ تو پاکستان ایسا کرتے ہیں جیسے کل پاکستان ناؤزباللہ کوئی ختم ہونے والا ہے تو آئی تھنک کچھ عادت انکرز ہیں جن کی باتیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ملک میں کیا حالات ہیں کس طریق کس طرف ہم جا رہے ہیں اب جو میرا میسیج تھا وہ یہ تھا کہ دو ہزار سولہ ما شاءاللہ ہمارے بیس تی سال وہ حالات نہیں رہے جو سولہ جو ضربیاز بلوئی زبردست طریقے سے کراچی کے حالات دیکھ لیں بلوچستان دیکھ لیں کوئی بھی آپ صوبہ اٹھا کے دیکھیں ما شاءاللہ ہم لوگ بہتر طریقے طرف جا رہے ہیں اور یہ ہمارے اوپر زمین بڑا ایزی ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف انگلی اٹھانا میں خود کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کیا میں پندرہ ایک منٹ یا دو منٹ کیلئے سگنل پر کھڑا ہوتا ہوں نہیں یہ ہمارے ٹرنڈ ہے کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سگنل توڑتے ہو جاتے ہیں جنہوں نے کانون بنائے ہوتے ہیں وہی کانون کو توڑے ہوتے ہیں تو کانون صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے جو پڑے لکھے ہیں جنہیں اللہ نے کچھ دیے وہ اس چیز کو فالو کریں تاکہ جو ہمارے بچارے جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں جاہل لوگ جہالت جو ہے وہ اس چیز کو فالو تو کریں آپ کی فاؤنڈیشن کا کام کہاں تک پہنچا آپ نے ملک سے باہر بھی اپنے فاؤنڈیشن کی چیریٹی کی ڈونیشن بیلڈنگ کے ڈینرز بھی کیے پاکستان میں بھی کیے کہاں تک پہنچا شاہد آفریدی فاؤنڈیشن ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پانی کا بہت بڑا پرابلم ہے تو اٹلیس تقریباً کوئی ایک سو چالیس ایک سو پینٹیس گاؤں ہم نے تھر میں اور کے پی کے میں کور کی ہیں ابھی دوبارہ میری ٹیم گئی ہے تھر وہاں دوسرے دو تین ویلیجز ہیں ان کو کور کرنا ہے بہت ساری ایسی ارگنیزیشن ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے ان تاروخ سکون ہو گیا اس کے علاوہ جو بچوں والا وہاں گئے تھے جی جی بالکل تو ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ کی فیچر میں سکول کا پلین بھی ہے ان بچوں کیلئے جو آپ کو نظر آتے ہوں کہ سگنل پر گاڑیاں ساف کرتے رہے اس عمر میں آئیسٹریٹ چائلڈ جو پیلاتے ہیں تو ان کیلئے تھوڑا سا کام کرنے کیا جاتا ہے لیکن شاہد یہاں پاکستان میں اگر اچھا کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کی تانگ کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو مشکلات پیش آئی اگر ایک اچھا آدمی چیریٹی کا کام انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو لوگ اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اکبال بھئی الحمدللہ الحمدللہ کہ کوئی اوپر ہے اچھا جو نظام چلا رہا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حال ہو سکتا اللہ لیکن اوپر والا سارے نظام کا مالک وہی ہے بہرون ملک پاکستانیوں کا کیا رسپانس ہے شاہد آفریدی فارنڈیشن کے حوال جو رسپانس مجھے ابھی دبائی بہرین اور بہرین میں خاص طرح آپ کی پروگرام کی توسط سے میں لازمی بتاؤں گا کہ جتنی محبت اور جتنی یونائٹڈ پاکستانی بہرین کے اندر اور جتنی رسپیکٹ بہرین کے اندر پاکستانیوں کی میں نے دنیا میں کسی بھی ملکی اتنی رسپیکٹ نہیں دیکھی لوگوں کی ماشاءاللہ ماری بڑی اچھی رپوٹیشن ہے وہاں پر ملکی وہاں بہت زبردست رسپانس مجھے ملا امریکہ انگلینڈ میں کچھا دو تین ڈینرز کی ہیں وہاں لوگوں نے بہت ساتھ دیا میرا اور خاص طرح ہم میرے کچھا کرکٹرز پی ایس ایل کے بعد کینیڈا جانے کا ارادہ ہے وہاں سے کافی انویٹیشنیں آ رہی ہیں پی ایس ایل کی اگر تھوڑی سی بات کریں شاہد آپ پشاور ظلمی کے کپتان تھے ہوت فیوریٹ ٹیم تھی زبدست قسم کی ٹیم تھی بدقسمت ہی رہی آپ لوگ فائنل کے لیے کالیفائی نہیں کر سکے اسلام آباد یونائیٹی اور کوئٹا کی ٹیم پی ایس ایل سے آپ سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ سے پاکستان میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہو رہی لیکن ٹیس کرکٹ جو ہے وہ اس کا ٹیمپرمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے آپ اسے اتفاق کریں گے کہ نہیں ٹیس کرکٹ کا تو اکبال بھی ٹیمپرمنٹ نہیں ختم ہو رہا ہاں البتہ آپ کی ونڈی کرکٹ کا ٹیمپرمنٹ ختم ہو رہا ہے ٹی ونڈی کرکٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اپ پچاس اوار بہت زیادہ ہوتے ہیں پلیئرز کا مائنڈ سیٹ اس سے چیک ہوتا ہے تو ایتنک کہ ونڈی کرکٹ کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے ٹیس کرکٹ میں آپ کی اتنی سینچیاں تین سینچیاں تین آپ کی ٹیس کرکٹ پانچ میں رہا ہے پانچ پانچ آہ یہ اگر آپ غلطی جیسے آپ کیسے غلطی کے بعد دیکھیں سلمان بٹ کپتان بن گیا اور پھر اس کے جانے کے بعد مزبا کپتان بن گیا اگر آپ کھیلتے رہتے تو شاید کسی کا چانس نہ بنتا اکبال بھئی بات یہ تھی جو چیز میں اس وقت کی منیجمنٹ سے چاہ رہا تھا وہ ہو نہیں پا رہی تھی وہ بلکل بھی نہیں ہو باری تھی کافی ساری چیزیں ایک تو یہ تھا کہ میں اس کرکٹ کو انجوائی نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے سب سے بڑی غلطی کی کہ ایک میچ کھیل کے ہی ریٹائر ہوگی مجھے دوسرا میچ بھی کھیل چاہیئے تھا لیکن میں آف دی فیلڈ اتنا زیادہ ڈیسٹرب ہوا تھا کہ ازر کرکٹ کرکٹ نیٹ اینڈ کلین رہا پاکستان میں کرکٹ پر داگ دبے انگلیاں اٹھتی رہی لیکن شاید آف ریدی پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی یہ کیا آپ کے والد آپ کی فیملی کی تربیت کا اثر تھا یا اللہ تعالی نے آپ کو اتنی عزت چورت اور ساتھی ساتھ دولت سے نوازہ کہ شاید آف ریدی اس طرف نہیں گیا پاکستان کے لئے سوچ تا ایک بھائی سکول ایڈوکیشن کے علاوہ آپ کی گھر کی ایڈوکیشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ہم کرکٹرز کو ملتا حلال طریقے سے کسی کو نہیں ملتا تو اگر حلال طریقے سے آپ کو اتنا کچھ مل رہے پاکستان ملک کے حساب سے تو کیوں گندگی میں بند جائے ہماری گفتو کا سلسلہ پاکستان شاہد آفریدی سے جاری ہے پرگرام میں وقت ہوگی ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ شاہد آفریدی کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے ہمارا انتظار کی دیکھا بیک کے بعد ایک مرتبہ پھر شاہد آفریدی کے ساتھ خوش آمدی بہت ساری باتیں کی بیک پردانے سے قبل مزید گفتو کے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے شاہد پانچ ٹیس چھے ونڈی انٹرنیشنل میں سینچی پھر ٹی 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 سینچی میں کس سینچی کو ٹی سب سے زیادہ ریٹ کر آہ آہ ایک بہر ون ٹوٹی ون ٹی چنائے آلی 99 میں وہ بہت بڑی نینگ تھی میری اسی بڑی مجھے ٹی ٹی مجھے بیٹی بیٹی کرا رہے نیٹ پہ میں سائیٹ پہ جا کے اپنی تھروڈاؤن کھیل 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 کیا اور ماشید وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسرا یہ میرا ٹور تھا بھی نہیں ہو بھی نہیں رہا تھا مجھے جس طرح میں آپ سے کہ پاکستان میں آپ کا انٹریو کو بڑا کانٹروورشل بنا دیا گیا بی بی سی کو آپ نے دیا کہ ٹیلنٹ نہیں پاکستان نے کو لوگوں نے خوب اچھالنا شروع کر دیا چاہا دیکھتے ہیں شاہد نظر تو نہیں آتا بیک اپ ٹیلنٹ نظر آتا ہے شکر ہے کہ آپ نے اپنے مو سے میرے پتہ نہیں کیا میری دوستی آرہی ہے اکبال بھئی اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک وقت تھا کہ فرس کلاس کرکٹ کھیلنا مشکل ہوتی تھی پاکستان ٹیم سے کھیلنا ایزی ہوتا تھا تو یہ سٹینڈر تھا ہماری فرس کلاس کرکٹ کا اب ہر مولے میں دو تین آپ مل جاتے ہیں کہ ہم فرس کلاس کرکٹ بہت زیادہ فرس کلاس کرکٹ جب آپ کونٹیٹی بڑھا دیں گے تو کولیٹی خود بہت کم ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کا وہ سٹینڈر نہیں ہے ابھی میں 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 میچ کھیل لیکن وہ سٹینڈر حقیقت میں نہیں ہے پورا گراؤن خالی تھا فائنل میچ چل رہے کوئی بے نہیں آرہا کوئی گراؤن نہیں ہے مشکل سے پندرہ بیس لوگ ہوں گے پچیس لوگ ہوں بس اقبال بات یہ ہے کہ اس چیز کو بڑھانا پڑے گا آپ پچیس کا سٹینڈر بیتر کرنا پڑے گا آپ کیوں سٹرگل کرتے ہو اسی وجہ سٹرگل کرتے ہو آپ بلیم ان لڑکوں کو بلیم نہ دو آپ اپنے سسٹم کو بلیم دو کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تب ہمارے لڑکوں سٹرگل کرتے پیسوں کو اکاؤنٹ میں نہ جمع کرو پیسوں کو انویسٹ کرو پیسہ لگاؤ کرکٹرز آپ کے پروڈکٹ ہے اس پہ لگاؤ اس پہ جتنا پیسہ لگے گا کرکٹرز کے اوپر وہی کرکٹرز آپ کو آگے جا کے وہی پیسہ لے کے آئیں گے آپ اکاؤنٹ میں نہ جمع کرو پیسے کو آپ اپنے سسٹم کو مضبوط کرو سکول کی کرکٹ آپ انڈر 14 16 19 دو تین سال کا ٹائم تو چلنے تو دو آپ نے بھی انڈر 19 کرکٹ کھلی آپ سیڈیا چڑھ کر آئے انڈر 19 کے ذریعہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تو ہمارے انڈر 19 کرکٹ اگر سامنے نہیں رہے آپ سمجھتے اس کی سمجھتے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے نا آنے سے ہمارے ٹیس کرکٹ کو یا انٹرنیشنل کرکٹ کو نقصان ہو دیکھیں نو ڈاوٹ فینننشل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نقصان ہے بورٹ کے لئے بھی اور یہاں لوگوں نے بڑا مسکیا کرکٹ کو یہاں گراؤنڈ ویرانے ہو گئے ایون کے بیچ میں شادیاں بھی ہو رہی تھی گراؤنڈ ویلی میں بھی ہو رہے تھے تو لکسان ہو کرتے ہیں کہ ان جیسا آدمی کھپ جائے گا پاکستان کرکٹ میں یہ پوچھیں گے پروگرام کے آخری بریک کے بعد بریک کے بعد ایک مرتبہ پر شاہد آفریدی کے ساتھ ایکس فیس سپورٹس پیج میں آپ کا میز بان مرزا اطبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کی ہم نے بات کی مختلف ٹوپکس پر مختلف موضوعات پر ہم نے گفتگو کی تھوڑا سا ان کی زندگی کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں شاہد ماشاءاللہ چار بیٹیاں بیٹیاں کہتا ہے اللہ تعالی کی رحمت ہوتی کیسا فی کرتے ہیں آپ کے اگر بیٹیاں ہے آپ بیٹا ہوتا تو کرکیٹر بناتے کے نہیں بناتے اس طرح جی سیاست دیکھ کر بیٹی ہمارے پتھانوں میں بیٹوں کا بڑا رواج بہت زیادہ ہے اور الحمدلللہ میں آپ یقین کریں کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں میں جو بیٹیوں کی نعمت اللہ تعالی نے مجھے دی ہے اور میں نے اپنی وائب سے لے کر اپنی آخری بیٹی تک میں ہر ایک کے بعد اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھ ہے اللہ کی رحمت ثابت ہوئی ہے میں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں سارا کچھ میری شادی کے بعد سے لے کر آخری بیٹی تک میں اپنی قسمت کو ہر وقت بدلتے ہوئے دیکھ ہے اور میں بہت خوش ہوتے وہ کیا کہتی ہیں کہ بابا آپ جائیں کرکٹ کے میدان میں پاکستان کے لئے کھلیں کبھی اگر بات ہوتی ہے انشا اور اکسا یہ دو بڑی جو ہیں یہ مجھے دمکیاں دیتی ہیں ریٹائر نہیں ہو نا ریٹائر نہیں ہو کرکٹ کھلتے رہے اکسا بہت اچھی طرح سے آدھ جب آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اس وقت پی ٹی بی ہوتا تھا آپ تھے ویسٹ انڈیز میں آپ کے والد کا انٹرویو کرنے جب پی ٹی ویالے پہنچے ان کی آنکھوں کی چمک جو ہے وہ بتائی نہیں جا سکتی کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ کے فادر کا جو رول رائے آپ کو آگے کی طرح بڑھانے میں ان کی دعائیں شامل رہی ہیں صاحب زیادہ فضل رحمان نے کیسے دیکھتے آپ کا نام بھی تو صاحب زیادہ شاہد خان آفری دی ہے والد صاحب میرے اللہ تعالی جنت فردوس نے عالی مقام نصیب کرے بڑا اہم تاریخ ساتھ تھا تو تاریخ تو خیال رکھی رہا تھا لیکن والد صاحب نے انٹرس لینا شروع کر دیا دونہ والد صاحب تو ہمارے کرکٹ کے اگینس تھے بلکل فیور نہیں کرتے تھے لیکن تاریخ کی وجہ سے بہت زیادہ سپورٹ ملی مجھے اور ان کی دعاوں پر یہ نظام لیکن آپ کے بھائی جو شویب بکرکٹ کھیلا آپ کا بھائی مشتاق بکرکٹ کھیلا شویب تو سکلین مشتاق کا بہت پکا دوست میں جانتا ہوں مشتاق بکرکٹ کھیلا لیکن ان سب بھائیوں میں شاہد آفری آگے نکل گیا کبھی جب آپس میں بھائی بیٹھ گفتگو ہوتی تھی بہو یہ تو آپ نے کیا بات یاد دلا دی اب اسلام بات تھا میں مشتاق میرے ساتھ بیٹھا تین چار دن پہلے تو مجھے کہتا ہے کہ تم نے تھوڑا سا مجھے سپورٹ کیا ہوتا تو آج میں پتہ نہیں کہ تم سے آزادہ آگے نکلا ہوتا تو آپ نے گوگل کر سارے نکال یہ دکھو میں اس کے خلاف بھی کھلا میری یہ رنت یہ رنت یہ رنت یہ بخاری بخاری سب کا ذکر وہ کرتا کیا میں سب بہت ناجائز کام ہو اس لیے کہ تم نے مجھے سپورٹ نہیں کیا میں نے چلو انشاءاللہ تمہاری قسمت میں دوسرا بزنس ازتہی یہ نہیں تھا شاید آپ پی ایسل میں پشاور ظالمی کے پریزیڈنٹ بھی بنے یونس خان مینٹور آپ لے کر آئیں ٹیم اچھی ہے کیا دیکھتے اس مرتبہ پشاور ظالمی کوئی لوگوں کو ڈیفرنٹ قسم کا ایک اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی اگر آپ بات کرنے تو پشاور ظالمی نے پورا پی ایسل کی ایونٹ کو اٹھا کے رکھا جتنے لوگ آرہے جتنے زبردست کراؤڈ وغیرہ اور ہماری سوشل میڈیا جتی بہت سٹرانگ تھی ہماری جاوید نے بڑا زبردست طریقے سے آگے لے کے چلے کافی غلطیاں بھی ہم سے لیکن انشاءاللہ اس بہتر سے بہتر ہوگا اس بار اگر آپ ٹیم میں دیکھی جائیں تو پاکستان میں ہو رہا ہے اور اللہ کرے یہ نیوز صحیح اور اس طرح کا فائنل میں پوچھا تھا پی ایس لگے پی ایس لگے کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہوئی توقف سب کر رہے چلے یہاں اللہ کرے گے ہاں یہاں کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کرے یہ بہت بڑی نیوز ہو جائے کی پی ایس لگے کرانے کا فائدہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کرکٹ ہمارے ملک میں واپس ہے اور نئے لڑکوں کو نئے ٹیلنٹ کو جو ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ ٹیلنٹ ان نئے لڑکوں کو چانس ملے آپ دنیا بھر میں لیگز کھیلے کہاں آپ کو زیادہ مزہ ہے لیگ کھلنے کا اکھال پہ یقین کر کہ بنگلہ دیش میں نے اپنا ہی کیا آسٹریلیا کی بیگ بیش کاؤنٹی کرکٹ کا چام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کرکٹ کا ایک ملک ایک اپنی خوبصورت ہی اس کرکٹ تھی ان لوگوں سے ملنے کا اس انوارمنٹ میں انوال ہونے کا اپنا مزہ ہے انڈیا کے خلاف آپ کی پرفارمنٹ بڑی اچھ تھی انڈیا کے خلاف جب کھیلتا تھا شاید آفری کیا موٹیویشن ہوتی تھی اس ہمارے سینئر اتنا موٹیویویٹ کر دیتے وہ اتنا ہمارے تکڑے فوجی تھے سارے کہ ان کے ساتھ کھیلنے کا مزہ آتا تھا اور جس طرح سے لڑواتے تھے وسیم بھائی موہین بھائی وغیرہ یہ بہت تکڑے تینزی بھائی وغیرہ دلیر لوگ تھے تو یہ ہمیں اٹھا کے رکھتے تھے لگر آپ اس بیان کو لوگوں نے بہت کٹ نہیں اتار سکے اپنی انہوں نے کافی چیز کو نیگیٹیو لیا اور میں سمجھتا ہوں جس حالات میں ہم گئے تھے میں ازا کپتان گیا تھا پریکشر بہت لڑکے اوگل کے باہر نہیں نکل پا رہے تھے بلکل اور یقین مانے اقبال بے میرے اس بیان کے بات کل کہتا کہ جو سی ایم تھی وہ میرے پاس آئیں انہوں نے میرا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہ تم واقعی پاکستانی امبیسیڈر ہو تم نے ساری عوام کا دل جیت لیے یہاں پر آگے تو یہ میرے لیے بڑی بات تھی اور اس کے بعد جو ہمیں پر رسپونس کس ملک میں کھیلنے کا زیادہ مزا ہے شاید آخری منٹ مجھے آسٹریلیا اور انڈیا بہت مزایا کون سی شاید آفری جی سے بولر پناہ مانگ تھی لیکن کوئی تو ایسا بولر ہوگا شاید آفری جی سوچ کھلنے سے پہلے گلین مگرا شروع اسے مگرا ایمبروز واش یہ ایزی والر نہیں تھے اور سپنرز میں کوئی مشکل لگتا تھا آپ کو کھیلتے سپنرز میں بڑے نام تھے مرلی کا اور شین وان تھا یہ بڑے نام تھے بڑے نام بڑا وزائن جی اگر آپ کبھی اپنی ویڈیو دیکھتے آخری منٹ ہے جو آپ نے 37 گینوں پر ورلڈ اکار پھر آپ کا تھوڑا نیوزولینڈ والے نے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ٹوٹ گیا اس ویڈیو پر نظر ڈالتے سوچتے کہ ایک ایسا لڑکا جو ویسٹ انڈیان ٹور پر انڈر نائنٹین میں تھا اور اس کو پاکستان کے لیے اچانک بھلا لیا گیا مشتاق احمد کا گھٹنا زخوی ہونے ایسا لیگ سپنر تھا جس بلے سے آپ رنز کیے لوگ کہتے ہیں سچن ٹنڈ اور نہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پاس کو اپنے بھولیں پاس کو یاد کر زندگی آگے چھلے آخر میں اس کیمرے کی طرف دیکھ کوئی میسیج کیونکہ آپ کے بڑے فین فالنگ بہت چانے والے بہت ہیں بے چین ہے کہ شاید آپ کرکٹ کھیلے گا یا سیاست دان کا روپ اختیار کرے گا کوئی میسیج دینا میں اپنے چاہنے والوں کو یہی کہ جو بھی کام کرو آپ لائف میں چاہے کرکٹ کھلو چاہے پڑھائی کی طرف کچھ بھی کرو آپ اس پہ ہنڈر پرسنٹ فوکس کر کے امانداری نیک نیتی کے ساتھ اور اپنے والدین کی عزت کرتے وے چلو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی شاہد آپ کا بہت شکریہ شکریہ شاہد آپ شکریہ شاہد آفریدی جس طرح سے بیٹنگ کرتے تھے جس طرح سے فیللنگ کرتے تھے جس طرح سے کپتانی کرتے تھے بلکل آج اسی طریقے سے انہوں نے گفتگو کی بیک فوٹ پر انہیں کبھی نہیں دیکھا ہم نے اور آج بھی یہ فرین فوٹ پر کھیلتے نظر آئے ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مرزا اطبال بیگ ایکسپریس میوز کی پوری پرڈیکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ